اسلام علیکم تو دوستو آنے والی تیرے بین گرامہ کی اگلی اپیسوڈ میں کچھ یوں ہوگا کہ زبیر ملک جیل سے رہا ہو جاتا ہے اور گھر آ کے اپنے باپ سے نراز ہوتا ہے کہ آپ نے میرے حصے کی زمین مرتسم کو کیوں دی اور وہ اپنے بیٹے کو اور کچھ نہیں بتاتا اس کا باپ ملک زبیر کو کہتا ہے کہ شکر مناؤ کہ تمہاری رہائی ہوگی اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اب میں اس کو نراز نہیں کر سکتا اور وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بھول جب ان زمینوں کو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بھول سکتا اپنی زمینوں کو وہ آ کے سے اپنے باپ سے بہت نراز ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کہ کسی کی بھیگ میں رہائی نہیں چاہیے تو اس کا باپ آ کے سے کہتا ہے کہ ساری زندگی اگر وہ تمہیں معاف نہیں کرتا تو ساری زندگی تمہیں جیل میں چکی پیسنا پڑتی تو ملک زبیر کہتا ہے مجھے وہ منظور تھا یہ خیرات میں مجھے رہائی نہیں چاہیے مجھے میری زمین واپس چاہیے وہ بہت غصہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میری زمین اسے کیوں دی اس کا باپ اس کے ساتھ بہت غصہ ہوتا ہے کہ اس نے دشمنی کو بھول کر میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو لہٰذا تم ان دبینوں کو بھول جاؤ تو اندہ تم بھی متعدد رہنا اس کا باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ اندہ مجھے کسی کے سب کی تمہاری کوئی شکیت نہ آئے تمہاری کوئی شکیت نہ آئے مجھے اس پر وہ بہت پرشان ہوتا ہے اور غصہ بھی ہوتا ہے اپنے باپ پہ کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو اس کا باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ اب تمہاری کوئی شکیت مجھے نہ ملے میں نے مرتسیم کو زبان دی ہے بلکہ مجھے خوشی ہے کہ اس نے مجھے اپنے گار آنے دیا اور میری طرف دوستی کا ہاتھ پڑایا ہے تو لہٰذا میں اب اس دوستی کو خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن ملک زبیر نہیں اس اپنے باپ کی بات کو نہیں منتا اس کا باپ کہتا ہے کہ اب وہ کھیت ملک وہ کھیت مرتسیم کے ہیں اب تم ان کھیتوں کو بول جاؤ لیکن وہ اپنی زد پر اڑا ہوا ہے اپنی زد نہیں چھوڑتا وہ کہتا ہے وہ مجھے میری زمین ہے آپ نے میرے بندے وہاں سے کیوں ہٹوائے آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں میرے پوچھے بغیر آپ نے وہاں سے میرے بندے کیوں ہٹوائے ملک زبیر کا باپ بہت موس ہوتے ہیں اس پر اور وہ اس کو چلا کے کہتا ہے کہ بھول جواب اس کو ہندہ سے موتات رہنا مجھے تمہاری کوئی شکریت نہ ملے لیکن وہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا اس پر اس کا باپ سوچنے لگتا ہے لیکن پھر وہ رانہ کو کہتا ہے کہ اسے سمجھاؤ اسے سمجھاؤ کہ بھول جائے ان زمینوں کو اور مجھے اس کی آئندہ کوئی شکریت نہ ملے مجھے آئندہ کسی قسم کی کوئی بتمیزی برداشت نہیں آئندہ میں اس کی کوئی اس طرح کی کوئی بات کسی قسم کی برداشت نہیں کروں گا ملک زبیر کا باپ اس کو رانہ کو کہتا ہے کہ اس کو سمجھاؤ اس کو سمجھاؤ رانہ اور رانہ ملک زبیر کو سمجھاتا ہے لیکن وہ آگے سے اس کی بات کو ٹال دیتا ہے وہ رانہ بات کرنے لگتا ہے ملک زبیر تھے لیکن وہ اسے میں آکے کہتا ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں وہ بہت غصہ ہوتا ہے کہ اب آپ بھی مجھے سمجھائیں گے آپ بھی آپ مجھے سمجھائیں گے مجھے کسی کی رائے کی ضرورت نہیں اب میں جو کروں گا وہ خود کروں گا لیکن رانہ کہتا ہے تمہارا باپ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تمہیں اپنے باپ کی بات ماننا چاہیے وہ جیسا کہتے ہیں تمہیں ویسا کرنا چاہیے وہ بالکل جو بھی کریں گے تمہارے لئے بہتر کریں گے تمہیں اپنے باپ کی بات ماننی چاہیے لیکن ملک زبیر نہیں مانتا وہ اس پر غصہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں مجھے کسی کی رائے کی ضرورت نہیں لہٰذا اس پر رانہ بھی خموش ہو جاتا ہے اب ملک زبیر سوچنے لگتا ہے لیکن وہ کسی کی ملک زبیر کسی کی بات نہیں مانتا ملک زبیر کسی کی بات نہیں مانتا ملک زبیر اپنی زمین کسی کو کسی صورت پر نہیں دے گا میں وہ زمین واپس لے کر ہی رہوں گا یہ میرا وعدہ ہے مجھے وہ زمین ہر حال میں چاہیے میں وہ کسی قیمت کسی بھی قیمت پر نہیں دے سکتا کسی بھی قیمت پر نہیں دے سکتا کسی بھیpopular کسی بھی got Lao Tdi کسی بھی چاہیے کسی بھی بھی رانہ اور اپنے پاپ کی کوئی بھی ملت بیر بات نہیں سنتا اور وہ غصے میں آکے گھر سے چل جاتا ہے کہ اب جو کروں گا میں خود کروں گا مجھے کسی کے مشورے یا کسی کی راہے کی ضرورت نہیں میں اب وہ اپنی زمین کسی بھی قیمت پر کسی طرح بھی حاصل کر کے رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنی زمین واپس چاہیے تو وہ غصے میں آ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاننے کے بعد اس کی ٹکر ہوتی ہے مرتصم سے اس کو وہ سرعام اس کی مرتصم کی گاڑی روکے اس کو دمکی دیتا ہے مرتصم کو دمکی دیتا ہے لیکن مرتصم اس کو کہتا ہے کہ تمہیں ہر بار بار بتانا پڑے گا لیکن وہ مرتصم کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کھلی دمکی دے رہا ہوں سرعام اب کی بار اس طرح نہیں ہوگا اور وہ ملک زبیر مرتصم کو دمکی دینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں مرتصم کو دمکی دیتا ہے اس کے جانے کے بعد مرتصم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بیٹھتے ہیں اور ایک پھولوں آ لاتا ہے مرتصم آیا کے لیے دو گجرے لیتا ہے اور وہ گاڑ لے کے آتی ہے اور لاکہ میرہ کو کہتی ہے کہ دیکھو گجرے کیسے لگ رہے ہیں تو میرہ باقی سے کہتی ہے جیسے لگتے ہیں ویسے ہی لگ رہے ہیں اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے تو آیا باقی سے کہتی ہے مرتصم نے دلائے ہیں اور حیاء کہتی ہے کہ پھول بیجنے والا مجھے مرتصم کی بی بی سمجھ رہا تھا اور مجھے دعا بھی دے رہا تھا کہ آپ دونوں ہمیشہ خوش رہے ہیں ہایا میرب کو کہتی ہے کہ تم مجھ سے کبھی نہیں جیسکتی میں ہمیشہ تم سے دو قدم آگے رہوں گی آگے رہتی ہوں کیونکہ میں تم سے دو قدم ہمیشہ آگے رہتی ہوں تو میرب آگے سے کہتی ہے اپنی ہار جی تم اپنے پاس رکھو کیونکہ میرب کہتی ہے کہ میں کسی کے پاس نہیں جاتی لوگ میری طرف قدم مڑاتے ہیں میری خات دے رہے ہیں ہر حق اور شرط محاف کر دیتے ہیں میرب مرتصم کو لے کے کہیں گھومنے جاتے ہیں اور راستے میں گل گپ پہ کھاتے ہیں لیکن میرب مرتصم نہیں کھاتا لیکن میرب کہتی ہے کہ گل گپ پہ اب تم کھاؤ گل گپ پہ کیا یاد کرو گے کہ میرب کے ہاتھ کے گل گپ پہ کھایا ہے تو میرب مرتصم کو اپنے ہاتھوں سے گل گپ پہ کھلاتی ہے تو وہ دونوں خوشی خوشی انجوئی کرنے لگتے ہیں اور وہ اپس میں دونوں پیار محبت سے باتیں کرنے لگتے ہیں پہلے میرب میرب کو مرتصم انکار کر دیتا ہے لیکن میرب مرتصم کو زبردستی گل گپ پہ کھلاتی ہے کہ تم نے آج سے پہلے اس طرح کے گل گپ پہ کبھی نہیں کھائے ہوں گے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں تم نے اس سے پہلے اتنے ٹیسٹی گل گپ پہ کہیں پہ نہیں کھائے ہوں گے آج تو تمہیں کھانے پڑیں گے لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کھاؤں گا تو میرب اسے زبردستی کھلاتی ہے کہ آج تو تمہیں میرب کے ہاتھ کے کھانے پڑیں گے اور وہ اس کو زبردستی کھلا دیتی ہے کیونکہ میں وہ ہوں اس سے لوگ جیتنی کی کوشش کرتے ہیں میں کسی کے پاس نہیں جاتی لوگ میری طرف قدم بڑھاتے ہیں مجھے پانے کے لئے ہر حق ہر شرط ماف کرتے تھے تو دوستوں اسی دوران میرب کا پیچھے کرتے کرتے اس کا کالج کا فرینڈ اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور پیچھے سے مرتزم بھی آجاتا ہے لیکن میرب مرتزم کو لے کر روحیل کو دیکھ کر میرب کبرا جاتی ہے اور مرتزم کو مرتزم کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے لیکن روحیل میرب کا پیچھے کرتا ہے کہ آگر کار یہ کہاں رہتی ہے اس کا مکمل پتہ جاننے کے لئے روحیل میرب کے پیچھے پیچھے جاتا ہے کہ آخر اس کا میں پتہ کروں پتہ لگاؤں کہ آخر یہ کہاں رہتی ہے کس جگہ پر رہتی ہے اور وہ اس کا پیچھے کرنے لگتا ہے آخر کار وہ اس کا پتہ لگا لیتا ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں کہاں رہتی ہیں دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹس ضرور کریے گا کہدیش ڈیو